مصیر خدام میں آپ کی سلامتی ہو پروگرام آوازی حق کے ساتھ آپ کا ہوسٹ رونیوسف اور آپ دیکھ رہے ہیں نیشنل نیوزرامہ ناظرین آج نیشنل نیوزرامہ کے سٹوڈیو میں میں آپ کے ساتھ ایک ایسا جو مسئلہ ہے وہ ڈسکس کرنے والا ہوں ایسی پرابلم جو آپ کے ساتھ میں شیئر کرنے والا ہوں پندرہ دسمبر کو یعنی چند دن پہلے ایک ریپورٹ جو ہے وہ ڈبلی ایچو کی طرف سے شائع ہوئی یعنی جو ہماری عالمی دارہ صحت ہے اس کی طرف سے اور اس میں ایک بڑا اہم جو پہلو ہے اس کو اجاگر کیا گیا اور وہ کیا ہے وہ ہے ای سیگریٹ اور ہم سب جانتے ہیں کہ ای سیگریٹ جو آج کل بہت زیادہ فیمس ہے اور نوجوان نسل جو ہے وہ اس کی جو عادی ہے وہ ہوتی جا رہی ہے اور بہت سارے ہمارے جو نوجوان بیٹے بیٹیاں ہیں لڑکے لڑکیاں ہیں وہ اس کی طرف بڑی تیزی کے ساتھ جو ہے وہ راغب ہو رہے ہیں اور دسمبر کا یہ جو مہینہ ہے اور سال کا انٹ بھی ہو رہا ہے تو ہم نے بھی سوچا کہ نیشنل نیوزراما کے پلیٹ فارم سے یہ ایک خبر جو ہے آپ تک پہنچائی جائے کیونکہ ہم سب اپنے بچوں سے پیار کرتے ہیں اور ہم سب جانتے ہیں کہ ہمارے بچے جو ہے وہ اگر معاشرے میں باہر گھومنے پھرنے کے لیے جاتے ہیں تو کئی دوست ایسے مل جاتے ہیں جو کہ سیگریٹ کے عادی ہوتے ہیں جو کہ پان کے عادی ہوتے ہیں یا کہ وہ شراب نوشی کے عادی ہوتے ہیں تو یہاں پہ آج جو میں بات آپ کے ساتھ کر رہا ہوں وہ ہے ای سیگریٹ کے حوالے سے ای سیگریٹ کیا ہے ایک ایسی الیکٹرونک ڈیوائس جو ہم سیگریٹ کے طور پر یوز کرتے ہیں اور اس ڈیوائس کے ذریعہ سے ہم ایک ایسا فلیور اپنے باڈی کے اندر لیتے ہیں جو کہ ہماری باڈی کو جو ہے وہ نقصان پہنچاتا ہے اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو ای سیگریٹ ہے یہ پوری دنیا میں یعنی کہ اس وقت تقریباً اٹھاسی ممالک ہیں جہاں پہ یہ ای سیگریٹ جو ہے وہ استعمال کی جا رہی ہے اور جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ جو ہماری نوجوان نسل ہے یہ اس کا زیادہ جو ہے وہ شکار ہو رہی ہے ہمارے بچے جو ہیں وہ اس کا شکار ہو رہے ہیں اور تقریباً مارکیٹ میں اس وقت جو ای سیگریٹ بنانے والی جو کمپنیز ہیں اور جو اس کو آگے چلا رہی ہیں وہ تقریباً سولہ ہزار سے زائد جو فلیور ہیں وہ اس کی مارکٹنگ کر رہے ہیں وہ مطلب پوری دنیا میں پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے ہم نوجوان نسل کو جو ہے وہ اس کی طرف لا سکیں اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جو آئی ایم ایف ہمارا ایک ادارہ ہے اس نے بھی اس کے اوپر بڑی جو تشویش ہے اس کا اظہار کیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ مطلب اس طرح کی جو ای سیگریٹ ہے یا اس طرح کا جو نشہ ہے اس کی روک تھام جو ہے وہ کرنی بڑی ضروری ہے اور تقریبا جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ سولہ ہزار سے زائد جو ہیں اس کے فلیور جو ہیں وہ مارکٹ میں موجود ہیں جو کہ لوگوں کو یا ہماری نوجوان نسل کو اپنی طرف اٹریکٹ کرتی ہے اپنی طرف لے کر آتی ہے اور کسی بھی طور سے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے جو بچے ہیں جس طرح سے ہم کوئی چوکلیٹ کھاتے ہیں ہم کوئی کینڈی کھاتے ہیں کوئی جوز پیتے ہیں یا ہم اور کوئی چیز جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں تو آہستہ آہستہ ہم اس کے عادی ہو جاتے ہیں تو یہاں پہ تو تقریبا سولہ ہزار جو فلیور ہیں یا اس سے زیادہ جو فلیور ہیں وہ مارکٹ میں موجود ہیں تو ہم خود سوچیں کہ ہم اپنے بچوں کو کس طرح سے بچا سکتے ہیں اور اس کے علاوہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ تقریبا چوہتر ممالک ہیں جہاں پہ ای سگریٹ کے حوالے سے کوئی بھی جو قانون سازی ہے یا اس کے اوپر کوئی قانون جو ہے وہ لاغنی ہوتا ہے اور بلکہ عمر کی کوئی حد نہیں ہے جو چوہتر ممالک ہیں وہاں پہ کوئی عمر کی حد مقرر نہیں ہے کہ آپ ان کو یہ سیل کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے آپ ان کو ازادی کے ساتھ سیل کریں اور میں نے یہاں پہ پاکستان میں بھی دیکھا اور اکثر ہم آتے جاتے ہماری نوجوانوں کے اوپر نظر ہوتی ہے ہماری لوگوں کے اوپر نظر ہوتی ہے خاص کر کہ جہاں پہ سگریٹ یا پان کے کھوکے ہوتے ہیں وہاں پہ ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ لوگ سگریٹ جو ہے وہ پھونک رہے ہوتے ہیں وہاں پہ پان لوگ کھا رہے ہوتے ہیں اور اب تو بہت اچھے اچھی شاپس جو ہیں وہ بقاعدہ طور پر ڈیزائن کی گئی ہیں بنائی گئی ہیں اس نشے کو یا اس ای سگریٹ کو پرموٹ کرنے کے لیے اور صرف یہ چھوٹے علاقے نہیں بلکہ جو ہمارے پورچ علاقے ہیں جیسے ڈیفینس بھی ہے یا اور گل برگ ہے مرڈل ٹون ہے اس کے علاوہ بہت سارے جو دوسرے ہمارے علاقے ہیں وہاں پہ بقاعدہ طور پہ ٹبیکو جو شاپس ہیں وہ بنائی گئی ہیں جہاں پہ یہ فلیور ان کے لیے دستیاب ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ اکثر آپ نے نوجوانوں کو چھوٹے چھوٹے وہ پکٹس جو ہیں وہ پکڑے ہوئے دیکھتے بھی ہوں گے تو یہ اپنے گھروں میں جاتے ہیں اور اس ای سگریٹ کو استعمال کرتے ہیں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ای سگریٹ جس طرح سے تمباکونوشی یا پان یا کوئی اور بھی کسی طرح کا کوئی جو نشہ ہے جو کہ ہمارے جسم کے لیے نقصان کا باعث ہے تو ای سگریٹ بھی اسی طرح سے ہے اور ای سگریٹ جو ہے وہ ہمارے دل کے لیے بہت نقصان دے ہے اسی طرح سے یہ کینسر کا باعث بنتی ہے اس کے علاوہ یہ ہمارے جو فیپڑے ہیں اس کو خراب کرتی ہے اور جو ہمارے بہت سارے جو نوجوان نسل ہے وہ دماغی امراض کا جو ہے وہ شکار ہو رہی ہیں تو اس دسمبر کے مہینے میں یہ پیغام آپ تک مہنچانے کا مقصد یہی ہے کہ برائے مہربانی آپ اپنے بچوں کے اوپر نظر رکھیں اور اگر ہمارے بچے ای سگریٹ کے یا کسی اور طرح کی تمباکونوشی کے عادی ہیں تو برائے مہربانی آپ اپنے بچوں کو اس سے روکنے کی کوشش کریں اور اپنے بچوں کے لیے کوئی اور طرح کی جو ایکٹیوٹیز ہیں وہ آپ ان کو پروائیڈ کریں تاکہ ہمارے بچے کھیل کے میدان میں آگے جائیں ایڈوکیشن کے میدان میں آگے جائیں یا سائنس اور ٹیکنالوجی جو ہے وہ اس میں آگے جا سکیں اور اگر ہم اپنے بچوں کے اوپر نظر نہیں رکھیں گے تو یہ ای سگریٹ جو ہے وہ ہمارے بچوں کو کھوکھلا کر دے گی اور یہی بچے ہیں جو کہ ہمارے ملک کے ممار ہیں ہمارے ملک کے لیے جو اچھا جو فیوچر ہے اس کو بنانے والے ہیں اگر یہ بچے ہی کھوکھلے ہو گئے یا یہ بچے کینسر یا دل یا پھپڑوں کی یا دماغی امراض کی بیماریوں کا شکار ہو گئے تو پھر ہمارے ملک کو کون سنبھالے گا اور یہ دسمبر کے مہینے میں آپ کو ایک اہم پیغام جو ہے وہ نیشنل نیوزامہ کے پلیٹ فارم سے دیا جا رہا ہے کہ برائے مہربانی آپ اگر واقعی چاہتے ہیں کہ اس کی روک تھام کی جائے تو آپ ضرور اپنے خیالات کا اظہار بھی کیجئے گا اور میں آپ کو یہ بتانا مناسب سمجھتا ہوں اور یہاں پہ یہ بات میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں کہ یہ آپ ایک پودا دیکھیں یہ بے شک ایک چھوٹا سا کرسمس کے حوالے سے ایک پودا ہے اور یہ ہمیں بڑا ہرہ بھرہ نظر آ رہا ہے ہمارے بچے بھی اسی طرح سے ہمارے لئے ہرے بھرے پودے ہیں اور اگر ہرے بھرے پودوں کو اگر کوئی کیڑا خراب کرے یا اگر ان میں کوئی ایسی بیماری آ جائے جو کہ اس کی گروت میں رکاوٹ بن سکتی ہے اس کو آگے بڑھنے میں اس کی راہ میں حائل ہو سکتی ہے تو ہمیں اس کے لئے کچھ کرنے کی ضرورت ہے تو یہاں پہ ای سیگرٹ وہ بہت زیادہ ہمارے بچوں کو خراب کرنے کا باعث بن رہی ہے تو میں چاہوں گا کہ ضرور آپ اس پروگرام کو دیکھیں زیادہ سے زیادہ اس کو شیئر کریں اور اگر آپ کو یہ انفرمیٹیو ویڈیو پسند آئی تو ضرور اس کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کیجئے گا اور میں پھر کہوں گا کہ آپ ضرور اس کو شیئر بھی کیجئے گا تاکہ ہماری نوجوان نسل وہ آنے والے سال میں بہتری کی طرف جائے وہ ایڈوکیشن کی طرف جائے وہ سپورٹس کی طرف جائے نہ کہ وہ ای سیگرٹ کی طرف جائے بلکہ ایک اچھی لائف گزارنے کے لئے وہ تعلیم کے مدان میں آگے بھڑ کے ملک اور اپنے والدان کا نام روشن کر سکیں اور یہاں پہ میں یہ کہنا مناسب سمجھتا ہوں کہ ہم اپنی گورنمنٹ سے یہ اپیل کرتے ہیں کہ برائے مہربانی وہ اس ای سیگرٹ کی جو روک تھا میں اس کے لئے کوئی سخت قانون بنائے تاکہ اس ای سیگرٹ کے جو اس کی جو خریدف روک تھا ہے اس کو روک کا جا سکے تاکہ ہماری نوجوان نسل جو ہے وہ اس سے محفوظ رہے اسی بات کے ساتھ مجھے اور میرے کیمرمن تارک پیروک دے اجازت خدا حافظ